موسیقی سوال ہم ان سے پوچھتے ہیں آج سیدھی بات میں ہماری مہمان ہے مشہور ایکٹریس ہما کوریشی ہما کوریشی ایکٹریس تو ہیں ہی انہیں آپ بڑی سکرین پر دیکھ چکے ہیں چھوٹی سکرین پر بھی آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں ہما کوریشی دلی کی لڑکی ہیں اور دلی سے انہوں نے ہسٹری آنرز کی پڑھائی کی ہے تو اس لیے آج ایک ایکٹر کے طور پر ان کے وچار کیا ہیں فلموں میں جس طرح کا کانٹینٹ بن رہا ہے خاص طور پر اوٹی ٹی پر جس طرح کا کانٹینٹ آ رہا ہے اس پر ہم ان سے بات کریں گے اور کیونکہ انہوں نے ہسٹری پڑھی ہے اور کافی پڑھے لکھی بھی ہیں اس لیے دیش میں کیا چل رہا ہے راجنیتی میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم ان سے پوچھیں گے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی انٹریسٹنگ بات چیت آج کی یہ ہونے والی ہے تو ہما آپ کا بہت بہت سواگت ہے یہ انٹریو آپ کیسا کرنا چاہیں گی آسان سا ہسی مزاکوالا یا سیریز گمبیر یا مشکل انٹریو کیسا چاہیں گی آپ جیسا آپ کرنا چاہیں گے آپ کے مہمان ہیں آپ کے گھر آیا تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں نہیں تو ہم آپ کو کھٹا بھی کھلائیں گے اور میٹھا بھی کھلائیں گے چٹ پٹا کچھ پورا تو آپ کو بہت اچھا سیون کورس میل آج پیش کیا جائے گا اور اس انٹریو میں سب کچھ ہوگا ہمارے درشک بھی جج کریں گے تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کی آپ اپنے رولز کیسے چنتی ہیں کیونکہ آپ کے جو جتنے بھی رولز آپ نے کیے ہیں وہ تھوڑے الگ ہٹکے ہیں وہ کنونشنل رولز نہیں ہیں تو کیسے ہاوڈو ڈیسائیڈ کہ مجھے یہ رول کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے مجھے تو یہ کنونشنل شب سمجھ نہیں آتا ہے پتہ نہیں میں بہت ہی عام پریوار سے ہوں دلی میں گارگی کالج میں پڑی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو میری چوئیسے سے اس کو انکنونشنل کیوں بولا جاتا ہے کیونکہ جب تھیارٹر سے میری شروعات ہوئی تو میں نے دلی میں بہت سارا تھیارٹر کیا ہندی انگریزی نکر ناٹک ہر قسم کا تو جب میں بمبائی بھی شفٹ ہوئی تو مجھے لگتا تھا کہ ویسا ہی کام میں کرنا چاہتی ہوں اور دلی میں بہت اچھا تھیارٹر ہوتا ہے خاص کر کالج لیول پہ دیو میں بہت اچھا تھیارٹر ہوتا ہے تو مجھے وہ فیل میں میں وہ خورپس چوز کرتی ہوں کی مجھے لگتا ہے کہ میں خود کو ریپیٹ نہ کروں کیونکہ اگر میں نے فر ایکزامپل ایک پولٹیشن کا رول پلے کیا تو مجھے لگتا ہے کہ میں پھر سے وہ کروں گی تو میں اپنے آپ کو ریپیٹ کروں گی اور میرے اندر اس آرٹیسٹ کچھ نیا نہیں ہوگا to contribute اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میں وہی چیز کروں گی تو میں کہیں نہ کہیں اپنی آرڈینس کو ڈسپوائنٹ کروں گی یہ شاید میں اپنے آرڈینس کی لیے بھی کرتی ہوں اور خود کی لیے بھی کرتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو ہر سال از این آرٹسٹ از ایکٹر کیسے چیلنج کروں اور مجھے بہت مزا آتا ہے کہ ہر ٹائم آپ جب مجھے سکرین پر دیکھیں تو ہم لیکن ہے یہ تو ہومہ جیسی لگنی رہی تو مجھے اس چیز میں بہت مزا آتا ہے ہم مل تو اس لیے رہے کیونکہ آپ کی نئی فلم آرہی ہے جس میں آپ نے ترلا دلال کی بھومکہ نبھائی ہے تو اس کے لیے آپ نے آپ کو کوکنگ سیکھنی پڑی کیونکہ شی وزا کوک نہیں کوکنگ سیکھنی نہیں پڑی مجھے کوکنگ پہلے سے آتی ہے اور جس کھاندان سے میرا تعلق ہے میرے ڈاٹ کا ایک ریسٹران بزنس ہے 1977 سے سلیمز ڈلی میں کھانا بنا رہے اور میری موم بہت اچھا کھانا بناتی ہے تو تھوڑا بہت وہ خون کے اندر ہے ہاں اس فلم کے لیے تھوڑا بہت جو چیز میں نے سیکھی روٹی کو گھول کیسے بنایا جاتا ہے وہ میں نے ضرور سیکھا ہمارے دیش میں جتنے بھی لڑکے لڑکیاں زیادہ تر جو بولی وڈ میں جاتے ہیں بمبائی میں لڑکے ہیرو بننا چاہتے ہیں لڑکیاں ہیروین بننا چاہتے ہیں ہیرو کی ایک سیٹ ایمیج ہوتی ہے ہیروین کی بھی ایک سیٹ ایمیج ہوتی ہے کیا آپ بھی اسی سیٹ ایمیج کے تحت ایک ہیروین بننے کے لیے بومبے گئی تھے جو چیز سیٹ ہوتی ہے وہ وہ دیڈ ہوتی ہے میرے حساب سے جو چیز alive ہوتی ہے وہ ever evolving ہوتی ہے وہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے تو نہیں میری کوئی سیٹ ایمیج نہ تو تھی نہ تو ہے اور نہ تو ہوگی اور I feel جی دن ہو جائے گی اس دن مجھے شاید I should retire مجھے لگتا ہے کہ عام طور پر لڑکیوں کے لئے بہت کم ایسے پارچ لکھے جا رہے تھے اب چیزیں کافی بدل رہی ہیں جہاں پر آپ کو صندر دکھنا ہے یا ایک ہیرو کی جرنی کا حصہ بننا ہے وہ کچھ اچیف کر رہا ہے but you are just an accessory to his آپ کو ہیرو کا صرف من بہلانا ہے ہاں من بہلانا ہے سندر دکھنا ہے دو گانے ایک سین کرنا ہے تو مجھے نا وہ میں نے بہنی بھی کیا ہے but i feel اس پر مزا نہیں آتا آپ جاتے ہو سیٹ پر آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت کچھ اور کر سکتی ہوں you know آپ مجھے موقع تو دو آپ مجھے opportunity تو دو تو i feel وہ نا i was getting bored of doing that تو مجھے at least وہ کام کرنا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اپنی لائف کا ہیرو تو آپ بنی سکتے ہو تو جیسے آپ نے بیوٹی کی بات کی سندرتا کی بات کی یہ بولی ووڈ میں جو اس سمیں ایک اس کو ہم کہیں گے کہ باڈی پوزیٹیوٹی کا زمانہ ہے اور ہم نے میں پھر سے وہی ورڈ یوز کر رہا ہوں کنونشنل دیفنیشن آف بیوٹی بولی ووڈ کی ایک الگ رہی ہے but who has started this کنونشنل سٹینڈر او بیوٹی i think سب سے پہلے بولی ووڈ کے پروڈیسر ان کا اپنا سسٹم اور اس کے بعد شاید ہمارے درشت جنہوں نے سوچا ہوگا کہ ہیروین ایسی دکھنی چاہیے بچہ آپ میڈیا کا رول بھی تو ہے اس میں میڈیا کا رول بھی بالکل میں مانتا ہوں اگر آپ میرے اوپر دوش ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں تو بالکل میڈیا کا رول بھی بالکل ہے ایک collective responsibility ہے i think خالی بولی ووڈ کو دوش دینا بہت ہی لپ سائیڈ ہوگا میں نہیں بولی رہے کہ بولی ووڈ کا دوش نہیں ہے but i think دوش سب ہی کا ہے but important چیز یہ ہے کہ اگر میں اپنی بات کروں جو میری جورنی رہی ہے جب تک میں دلی میں پڑھائی کر رہی تھی تو میں بہت confident تھی جب میں theater کر رہی تھی میں بہت confident تھی میں دلی میں theater کر رہی تھی Act One کے ساتھ جس group میں میں کام کرتی تھی Amir Aza Hussain صاحب کے ساتھ اور اپنے college gharagی میں I was Drums of President تو میں بہت زیادہ confident feel کرتی تھی اور کیونکہ جو میں stage پہ کام کر رہی تھی وہ دیکھے بہت سارے casting directors مجھے Bollywood میں auditions کے لئے بلاتے تھے but جب اور مجھے میری پہلی فلم بھی بہت آسانی سے مل گئی مطلب لوگوں کا story الگ ہوتی ہے کہ ہم گئے ہم بے platform پر سوئے دو روپے تھے whatever whatever I think میری case میں اُلٹا تھا میری case میں میری پہلی فلم ایکشیلی کافی آسانی سے مل گئی کیونکہ I had gone with a certain ایک energy سے آپ جاتے ہو ایک نئے شہر میں ایک confidence سے آپ جاتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ ہم دلی میں بہت اچھا کام کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی یوں ہم لوگوں سے ملیں گے تو بتائیں گے اپنے بارے میں introduce کریں گے تو آپ لوگوں کو شاید چام کر سکتے ہو شاید convince کر سکتے ہو آپ کو وہ opportunity دینے کے لئے بہت میری پہلی فلم کے بعد جب میں نے پڑھنا شروع کیا یا بہت سارے کومنٹس آنے شروع ہوئے تو آپ کو لگتا تھا ارے لوگ ایسا کیوں بول رہے ہیں اور میں نے اپنے کریئے اگر میں دیکھوں اپنے کریئے کو گینگز و اسے پر کو گیارہ سال ہوگے میری پہلی فلم تھی وہ مجھے لگتا ہے اگر اس وقت مجھے یہ آنڈسٹینڈنگ ہوتی جو آج ہے تو میں اچھلی واپس سوال بولتی کہ آپ ایسا کیوں بول رہے ہو یہ دس رسپیکٹ فول ہے ایک لڑکی کے لئے ایک اس لڑکی کے لئے جو دلی شہر سے ایک نئے شہر میں آرہی ہے اپنا کریئے جمانا چاہ رہے کچھ کرنا چاہ رہے تو ویسی وہ بہت مشکل ہے اس میں اگر آپ ایک ہاتھ پیچھے سے کھیش لوگے تو وہ اور مشکل ہو جائے گا تو کلیکٹیو رسپونسبلیٹی مانتی ہوں میں اس کی ہر ایک انسان کو ان پروڈیوسرز کی بھی ان ڈریکٹرز کی بھی آپ کی خود کی بھی کیونکہ اگر آپ خود کھڑے ہو کے بولو گے میں اپنی بھی گلتی مانتی ہوں آپ ایسے کیسے بات کر سکتے ہیں مجھ سے is it right اور کس نے کہا کہ صرف ایک طرح سندرتہ سندرتہ ہوتی ہے اگر میں گیارہ سال سے کام کر رہی ہوں اور اچھا کام کر رہی ہوں میں نے انڈیا میں بھی کام کیا میں نے بیدیش میں بھی کام کیا میں نے ساؤت میں بھی کام کیا میں نے اٹی ٹی بھی کام کر رہی ہوں تو اس کا مطلب opportunity تو exist کرتی ہے اس کا حضرت آپ سندر ہیں thank you آپ کو پہلی بار کس نے بتایا کہ آپ سندر ہیں ارے باب پرے اللہ یہ بولیوڈ انٹروی بن چکا ہے I think I think my family کیونکہ ممی کشمیر سے تو I think جو میرا ننیحال ہے کافی سندر ہے but نہیں I think I was always the black sheep of the family I think when I grew up تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں سندر ہوں میں بکوام ہوتی تھی اور کتابیں زیادہ پڑتی تھی اور میرا fashion fashion سے کوئی دور دور تک کوئی دینا دینا تھا نہیں کہ پہلی بار جب میں اپنے فادر کو بولا کہ مجھے اکٹنگ کرنی اور بام بی جانے تو he was very surprised کیونکہ میں نے ایسے کوئی انٹرست کبھی دکھایا نہیں تھا تو انکو لگا رہی کچھ اکیڈمک کرے گی کیونکہ میں ہیڈگل بھی تھی سکول کی کچھ you know ڈاکٹر بنے گی یا کچھ I don't know IIS کرے گی یا whatever but I think میں نے بولا نہیں مجھے مجھے اکٹنگ کرنی مجھے بہت مزا آتا ہے کیونکہ وہ جو آپ جب ایسے سٹیج پر پرفارم کرتے ہوگا آرگی میں جب میں پرفارم کرتی تھی تو جو آپ کو وہ ایک رسپانس ملتا تھا آرڈینس کا وہ I think بہت ہی ماجیکل تھا آپ ایک مسلم فیملی سے بلونگ کرتی ہیں اور میں کہہ سکتا ہوں آپ کے فیملی ٹریڈیشنل تھی یا بہت مارڈن تھی ایسی فیملی میں یہ کہنا کہ مجھے فلموں میں جانا ہے ایکٹنگ کرنا ہے آپ کو کوئی پریشانی ہوئی آپ کے پتا کی طرف سے پیرنٹس کی طرف سے پوچھ بک آیا فر شو اور ڈیفنیٹلی میں کہوں گی کنزروٹیو مسلم فیملی ہے جب میں نے بتایا تھوڑے پہلے میرے پتا جی نے اپنا ریسٹران بزنس شروع کیا 1977 میں اور جب شروع کیا تو ایک انسان ایک گریل کے ساتھ کباب لگانے والا ویسے ویوستہ تھی تو میں ہم لوگ جب میں پیدا بھی ہوئی تو ہم کالکا جی میں ایک one room house میں میرا جنم ہوا اور اس کے بااد جب میں I think 6th یا 7th standard میں تھی تو ہم لوگ GK1 جہاں میرا گھر ابھی ہے ہم وہاں shift ہوئے تو I think as a family ہم نے slowly 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 مطلب لوگوں کو لگتا ہے میرا پریوار کافی ویلدی ایسا ایسا ہے نہیں ہم نے سارے stages دیکھے ہیں as a family but کیونکہ my father has been a self-made man I think بچپن سے ہم سب کو encourage کیا گیا تھا and میں لڑکی تھی اس کے باوجود بھی میری فائمی نے کبھی مجھے ایسا feel نہیں ہونے دیا کہ تم اپنے بھائیوں سے کم ہو یا تمہیں وہ opportunities نہیں ملنی چاہیے یا تم یہاں نہیں جا سکتے یا کچھ نہیں achieve کر سکتے and میں نے بھی اس چیز کو ویسے ہی لیا تو definitely جب میں نے یہ announce کیا کہ مجھے فلمے جوانٹ کرنی ہے تو parents تھوڑے چنتر تھے کیونکہ ہم بھائی میں کسی کو جانتے نہیں تھے تو ان کو تھا کیسے رہو گے کسی کو جانتے نہیں ہماری کوئی فائمیلی نہیں ہے وہاں پہ اندسری میں کوئی کسی کو کچھ کچھ کنیکشن نہیں تھا میں نے مجھے کرنا ہے and my mother تو was very upset daddy سے میں نے بات کی اور میں نے بولا papa اگر آپ منہ کر دیں گے تو نہیں جاؤں گی میں اور یہ 6-8 مہینے discussion کے بعد یہ ہوا آیا تھا تو کیا کرنا ہے تم کو تم MBA کر لو یا restaurant business join کر لو یا شادي کر لو جو سے ہوتا ہے parents کا تو میں نے بولا نہیں میں نہیں جاؤں گی کیونکہ میں آپ سے رہے گا کہ آپ نے مجھے support نہیں کیا جب مجھے opportunities مل رہی تھی and my father is very close to me and he got very emotional تو آنکھ میں سے آسو آسو لائکے نے بولا نہیں تم جاؤ اور کرو اور ان کی شرط صرف یہ تھی کہ ایک سال کا سمیہ ہے تمہارے پاس ایک سال میں کچھ ہو گیا تو بڑھیا ہے نہیں تو I don't want my daughter کہ آپ جا در ہوتا ہے parents کہ آپ forever struggle کر رہے اگر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو come back and do something with your life کیونکہ ہمیں تم کو پڑھایا لکھا ہے اس کو ویسٹ مت کرنا مجھے لگتا ہے میرے شروعات کا جو بھی کام تھا I think I was not doing for myself سائیڈ ہے جو ہمیں سکرین پر دیکھ نے کو ملتا ہے سکرین کے پیچھے کیا ہوتا ہے یہ کسی کو پتا نہیں چلتا جب آپ گئیں اس بولی ہوا کیا آپ کی جو جورنی تھی شروعات میں آپ کو ایسا لگا کہ یہ تو ایسی جگہ ہے بہت نیپوٹیزم ہے بہت ایکسپلویٹیشن ہے سب بولی ووڈ انڈیا ہے جو پرابلم پورے دیش میں بولی ووڈ میں بھی ہے تو ایسا نہیں کہ میں وہاں گئی تو کسی نے بد بات نہیں کری یا مجھے کسی فلم سے نکالا نہیں گیا یا کسی نے undue advantage دین کی کوشش نہیں کی بہت یہ جو problems ہیں یہ بولی ووڈ میں نہیں ہے ایسا 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 بولی ووڈ ایسا مومن لیوڈ تیو یہ پرابلم اگر دلی شہر میں چلکے چلے جاؤ بہت 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 جہاں آپ پروفیشن جوڑا ہوتا ہے دیکھ ایک تو یہ ہے کہ آپ بس میں جا رہے ہیں کہیں سکول کاللج جا رہے ہیں اور وہاں کوئی آدمی آپ کو مل جائے جو کمت تمیزی کرتا ایک جگہ ایسی ہوتی جہاں آپ کا کام آپ پروفیشن آپ کا بھوشش اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے تو کیا الگ ہوتا ہے بہت خطرناک نیاریٹیو ہے اور میں سب کو بولتی ہوگی تو میں سب کو بتا دوں گی تو وہ اپنے آپ دج جائے گا بہت کیا ہوتا ہے یہ جو narrative کہ کام کے جگہ پہ آپ کیسے بول سکتے بہت 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 اور وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم لوگ ہم لوگ سب ان کیسے بہت 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 سرکھیوں میں آتے ہیں جو ہیڈ لائنز میں آتے ہیں بہت 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 تو حما جب آپ دلی والی دلی والے جب بمبائی جاتے ہیں اور خاص طور پر بولی ویڈ میں جاتے ہیں خوش خاص طرح کے چیلنجز آپ کو دیکھنے کو سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو اور دلی والے کیا دلی والوں کی مدد کرتے ہیں بمبائی میں بمبائی میں اور بہت سارے دلی والے لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ شاروخ خان دلی سے ہیں آپ کو کتنے لوگوں نے مدد کی سرد دیکھیں سب سے بڑا چالنجز ہویا کہ کھانا دلی جتنا اچھا نہیں ملتا ہے تو وہ بہت بڑی سمسیا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ دلی والوں کی سب سے آپ تو جانتے ہیں سب سے خاص بات ہی ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی انٹرپرائزن ہوتے ہیں تو کئی مدد کرے نہ کرے اپنا رستہ وہ نکالی لیتے ہیں I think میری شروعات کے دوست میں تو اتنے لوگوں کو نہیں جانتی تھی ہاں جو آپ کے تھیارٹر کے زمانے کے دوست ہوتے ہیں وہ I think آپ کی کافی help کر دیتے ہیں تو I had a lot of help like that and actually میں بولنا چاہوں گی کہ film industry جو ہے نا وہ کافی مطبع I know ہم بہت horror stories سنتے ہم لوگ نا کیا ہوتا ہے human mind عجیب چیز ہوتی ہے صرف جو horror stories ہوتی ہیں جو بوری بات ہوتی اس پہ بات اپنا آپ کو experience بتاؤں تو بہت سارے مجھے لائف میں ایسے لوگ ملے ہیں جنہوں نے مدد کر کے اور کبھی واپس کچھ رٹن میں مانگا بھی نہیں کہ میرا نام ریکمیند کر دیا تم جا کے اس سے ملو یہ فلم کلیے کچھ ریکمیند کر دیا اور کبھی کچھ مجھ سے مجھ سے مجھ سے مجھے اور یہ فیکٹ آج کل ہم نے دیکھا کہ especially میڈیا میں نیوز میں بولی وڈ کو لے کر بہت کیوں سار کیوں ہے سار آپ بتاؤ پتہ نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اسینشلتہ وہ بہت بڑھ گئی ہے جیسے میں ایک کانورسیشن کروں میں آپ سے پوچھ بھی نہیں رہوں جیسے آپ سوچ کہ کوئی فلم ماتی ہے کشمیر فائلز دونوں پہ کانٹروورسی ہوگئی چلو آدھی پروش آئی اس پر بھی کانٹروورسی ہوگئی پتھان آئی اس پر بھی کانٹروورسی ہوگئی تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ فلموں سے منورنجن کم ہو رہا ہے اور ویواد زیادہ ہو رہا ہے اور کبھی وہ ڈرکس دیکھتے ہیں کہ کہاں گلتی ہوگئی پر آپ نے بھی محسوس کیا کہ یہ سب کچھ زیادہ ہو رہا ہے حال کے کچھ ورشوں میں مجھے تو لگتا ہے کہ بریکنگ نیوز کا کانسیپٹ بند کر دینا چاہیے مجھے لگتا ہے سارے فساد کی جڑ ہے یہ بریکنگ نیوز کیونکہ صحیح نیوز کیا ہے غلط سے نیوز دکھائی کہ دن بھر میں کیا کیا ہوا ایک ویکلی آپ پڑی اپنا ایڈیٹوریل کی اچھا let's figure out کی ہوا کیا تھا ابھی کہنا میں دیکھتی ہوں کہ people are just falling over each other just trying to report news twitter people are just falling over each other trying to fight with each other میں سب کو بولتیو کیوں جگڑہ کرتے ٹوٹر پہ کس سے جگڑہ کر دیو کس سے اپنا کام کرو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جو آپ کے درشک تھے آپ جو بنا دیتے تھے درشک دیکھ لیتا تھا اور درشک کو بتانے کا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا کہ مجھے آپ کی بات اچھی نہیں لگی وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا آپ کی فلم فلوپ کرا دیکھے گا کریکٹ اب وہ کیا کرتا ہے آپ کی فلم کو فلوپ بھی کراتا ہے اور ساتھ میں سوشل میڈیا کا استعمال کر کے آپ کے بارے میں لکھتا بھی ہے کہ آپ کوئی کونسی بات پسند نہیں آئی نہیں وہ تو ہے سوشل میڈیا نے لوگوں کو empower کر دیا اب ہر کسی کے پاس opinion ہے بات ہر کسی کے پاس اپنیون سہی نہیں ہوتی نا اور میرا مقصد یہ ہے کچھ لوگوں نے ایک فلم بنای آپ کو نہیں پسند درمات دیکھئے بات کارلا فائل بھی بننی چھے پتھان بھی بنائی فلم بنائی جس مطلب ہم کو collectively as a society جو ریال مددے جو گراس روٹ مددے ان پر بات کرنی چاہیے اب بولی وڈ میں کون سی پارٹی میں کیا ہوا کس کو کس کی فلم سے نکالا گیا اس کا ڈائیلوگ اچھا برا تھا don't take bolly so seriously yeah it's entertainment مطلب جب کوویڈ ہوا تھا تو فلموں نے آپ سب کو بچا تھا اگر فلمیں نہیں ہوتی تو کیا کرتے آپ ایک سٹار ہیں اور آپ سٹار ہیں سوشل میڈیا ایرہ میں پہلے کے جو سٹار تھے اس میں ان کا جو کونٹینٹ کا سپلائی تھا وہ بہت کم تھا دیمانڈ بہت زیادہ تھا اب کے جو سٹار ہیں آپ کا سپلائی بہت زیادہ ہے آج آپ کو ہمہ کوریشی آپ فلم دیکھ لیجئے او ٹی ٹی پہ چلے جائیے انسٹرگرام فالو کر لیجئے ٹویٹر دیکھ لیجئے جہاں آپ کو سب کچھ مل جائے گا کل آپ نے سپلائی بہت بڑھ گئی اس کی وجہ سے ڈیمانڈ کم ہوتی جاری ہے آپ کو لگتا ہے مجھے اس لگتا ہے کہ ڈیمانڈ اس کی وجہ سے کم ہو رہی ہے یا ڈیمانڈ اس کی وجہ سے بٹ رہی ہے ڈیمانڈ یو سی اس از چیلنج آئی آنس آس می مجھے پرانا ٹائم بہت پسند ہم مجھے ٹیم یہاں بیٹھ مجھے مجھے فسایا ہوا کہ نینی you should be on social media آپ post بھی کرنا چھئے پچھر ریلیز پہ ہے تو کاریل بھی بناو اور یہ بھی بھو 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 آس می نو مو 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 سی جو ایک انگمہ تھا کہ آپ مطلب سف فلم میں دیکھو I actually really enjoy that I personally also enjoy that میں امید کرتی ہوں کہ اپنے کریئر میں سفلتہ پالو تو میں تو بند کر دوں گی کسی آپ مجھ سے ملنا ہے تو پریز تھیارٹر میں آکے دیکھیں دیکھیں فلم دیکھیں یا آپ چلتی نہیں لوگوں کے ساتھ ریلی ہاتھ started affecting my mental health and I realized کی میں social میرا پہ اس لئے ہوں تاکہ میں جو بات چاہتی ہوں اپنے فان سے تو میں وہ دیرکل کہ سکو اور بیش میں مجھے کسی میدیوم کی ضرورت نا پڑی کبھی 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 بلتی اپنے اس لحاظ سے نہیں بولا تھا میرا مطلب کچھ اور تھا میرا intention کچھ اور تھا so I use it as a speaker as a microphone کہ آپ نے بات کہ اور لوگوں تک پہنچ گئے اس کا ریاکشن میں پڑھنے بیٹھوں گی سر تو میں اپنا جو کام میرا actual vocation میں نہیں کتا ہوں گی تو I don't read it کیونکی کبھی کبھی لوگ پھر بھی اپسیٹ ہو جاتے اور آپ کچھ کر نہیں سپتے تو I don't read it and it's not good for my mental health and I think 2-3 سالوں میں مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ میں کام کسی چیز پہ کیا میرے حساب سب کرنا چاہیئے مینٹل ہیلتھ پہ ہم بات کری رہے ہیں تو کام ملنا بند ہو گیا اور تب آپ کو mental health issues آئے ہوں نہیں as such نہیں see mental health نہ آگیا ہم کو سمجھنا پڑے گا اور یہ میں اپنے parents سے بات آگیو کرتی تو ایسا نہیں ہے کی مطلب میں باقی لوگوں سے کہہ رہا ہوں ہوں mental health کو غلط طریقے سمجھتے ہم کو لگتا ہے کہ اچھا آپ کے پاس گھر ہے گاڑی ہے جو بھی آپ کا career چل رہا ہے تو پھر آپ کو mental health کوئی دکھ نہیں ہے کی مطلب آپ کو بھوک لگیو روٹی کھلا دی آپ پیٹ بھرگی آپ خوش ہوگئے نہیں mental health depression all these things we are beyond needs and wants آپ کے دیش کی جو سمسیہ ہیں تو ہمارے ہاں لوگ دکھی ہوتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے نوکری نہیں مل رہی گھر میں چھت میں پانی آرہ پیسے نہیں ہے بچے کی فیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہے انسٹالمنٹ کو لے کے پرابلم آرہی ہے علاج کے پیسے نہیں آپ نے بات کہ کہ ان کے پاس سب کچھ ہے ان کو کیا حق ہے دکھی ہونے کا correct نہیں نہیں یہ غلط بات ہم لوگ بھی انسان ہی ہیں ہم celebrity اب بن گئے بھوک ہم لگتی ہے درد ہم ہوتا ہے دل ہمارا بھی ٹوٹتا ہے یہ سب ہم normal انسان ہیں اگر لگتا ہے کیونکہ ہمارے پاس I don't know stardom ہے یا ہم actors ہیں تو ہم کو دکھ نہیں ہوتا تکلیف نہیں and I think mental health جو ہوتی بہت ہی again بہت غلط بات آپ نے کری ہے کیا آپ کیا دکھ بھئی آپ کے بات سب کچھ ہے نہیں ایسا ہوتا ہے I sure بہت سب لوگ relate کریں گے جب میں ہر بہر آتی ہوں دلی دو تین مہینے میں سال بھر بات تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ age ہو رہے اور میں اس کا کچھ نہیں کر سکتی اور ایسا اپنے پیرنس کو دیکھتے جب چھوٹے ہوتے ہوتے پھر ایسا میرے فادر آئیان تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ چلنے پارے یا تھوڑی ویکنس آگئی ہے یا درد رہتا یا ممی کی طبیت خراب رہتی ہے تو مجھے وہ چیز بہت سکیری لگتی ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ایسا فیکٹ آئیف اب میں OTT پر آتا ہوں آپ زیادہ تر کام اب ہم OTT پر دیکھ سکرین کا glamour missing ہوتا ہے OTT میں وہ grandness نہیں ہے اور OTT میں سب سے بڑی بات ہے کہ فرائیڈے ریلیز کا thrill ہوتا ہے وہ missing ہوتا ہے So do you miss that thrill that grandness that stardom of big cinema I love the big screen experience پچھنے سال میری ایک بڑی ساؤت کی فرمائیں جو 4 a.m. show میں کاری کیو pardu dahi pھول and it's a full experience so so ایسا نہیں ہے ki I'm doing films also but I feel OTT definitely ہم دکھاتا ہے کچھ پچھلے کچھ سالوں میں India میں نہیں but I think پوری دنیا میں چیزیں بدل گیں the way people are viewing content and ہم کو سمجھنا پڑے اور رسپونسبلیٹی فلم industry کی ہم کو بہتر stories بنانی پڑے گی ہم کو لوگوں کو engage کرنا پڑے گا ہم کو لوگوں کو theater میں لے کھانا پڑے گا آسی ہی لوگ آتے ہیں بات OTT بھی آپ میں بہت ہی کمال کی چیزیں ہم لوگ بہت بہت کارے تے فیرڈے کو کوئی کسی app پہ گھر پہ کھانا 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 پسندے ہیں دونوں ہی بہت اچھے experiences ہیں اور بہت ہی الگ experiences ہیں ابھی آپ تھکے ہرے ہوتے 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 کھنے اور کبھی کھے بہا ہوتے کھنے 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 تو آئی تہیرکل audience کچھ سمیج آئے گا تل things settle down سے زیادہ آج کھل popcorn اور samosے بلتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم کو genuinely سوچنا چاہئے ایک film آئی تھی میری double XL جو جو میں نے produce بھی کی تھی and I was like guys this is ridiculous مطلب ایک پریوار اگر ایک مہینے میں ایک فلم دیکھے تو چار پچ ڈار کا فٹکا لگ جو لوگ ایک تو OTT والے تو پھر بھی کچھ ایک سوچتے ہیں لیکن جو فلم بنا رہے ہیں لوگ وہ اپنے set formula سے الگ ہٹنے کے لئے تیار نہیں اور وہ ابھی بھی صرف سٹار ڈم پر پیسہ لگا رہے ہیں بڑا سٹار لے لو ایک ایبریج میڈیوکرسی سٹوری لے لو اور پکچر بنا دو نہیں دو فلموں کے ابھی آپ میں نام لیے اس پر سٹار بھی نہیں تھے کوئی بڑے سٹار نہیں تھے نہیں ہم کھانیوں پر کام کرنے پڑے گا اور میرا واقعی مان ہے جیسے میں ایلے مہا پہ ررار فلم کسا پرموشن مگرہ چل رہا تھا اور میں ہم نے واقعی دیکھا کہ اندین موسیق اندین کلچر کی کتنا کتنی appreciation ہے globally اگر ہم اپنے اور جیسے رشب شیٹی کی فلم ایتھی کانٹارا it's not got a big star کار ہم کو تو پتا بھی نہیں تھا اسے پلے رشب شیٹی کون ہے تو definitely of کار سٹار جو ہوتے ہیں وہ پندرہ بیس سال سے کام کرے انکی ایک audience ہے انہیں 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 نیچی نظر سے دیکھنا چاہیے انہیں مہنت کی اگر انہیں انہیں سٹار مانتے ہو تو انہیں 15 20 سال اس دیش کی جنتا کو دیئے ہیں انہیں کیا ہے تو وہ اس چیز کے حق دار ہے انہیں انہیں سپسیفک سٹوریز جو ہاتھ لیند سے ہماری mythologies جو ہمارے culture سے ہمارے tradition سے اس ہمکو انڈیا ملے گی اور انٹرنیشنل بھی میری جو پہلی فلن تھی یایگزی ورسیپور بات انچیس چیز ہے تو آپ پہلی فلن ملتی آپ کرتیو اور میں پہلی بار یایگزی مجھے لگا کہ پورے تھیٹر میں صرف ویدیشی لوگ بیٹھے ہیں اور وہ اس دھنبات کی سٹوری کے جوکس پہ حس رہے ہیں اس کیاریکٹر کے لئے فیل کر رہے ہیں ان کو بھی رونہ آ رہے ہیں اور مجھے تب ریلائز ہوا کہ ہماری جو سٹوریز ہیں اگر اب ان کو صحیح ڈنگ سے ایک انٹرنیشن لینز کے ساتھ بنایں تو ان کو ہر جگہ آرڈینس مجھے جائے گی گینکس آف واسپور جب آئی تھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید پہلی فلم رہی ہوگی جس میں ہم نے اتنی گالی گلوں اور اتنی سستی بھاشا ہم نے دیکھی تھی شاید یہ it should be a turning point but you told me you enjoyed that film مجھے اچھا لگا but آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی چیز شروع کی OTT کے بارے میں سب سے زیادہ شکایت یہی آتی ہے کہ آپ creativity کے نام پر جہاں ضرورت نہیں بھی ہے وہاں پر بھی آپ vulgarity ڈالتے ہیں وہاں پر بھی آپ اسلیل بھاشا یہ سب ڈالتے ہیں do you think تھوڑا اب زیادہ ہو رہا ہے لیکشمن رکھا کروس ہو گئی جہاں تے گینگز او اسے پور کی بات ہے تو جب آپ نے وہ فلم دیکھی ہوگی آپ کو خود دیکھ کے embarrassment ہوئی مجھے دیکھ کے embarrassment بالکل بھی نہیں میں تو بتایا میں کان میں دیکھیں مجھے لگا لوگ اتنا انجوئے کریں but I feel گینگز او اسے پور ایک لینڈ مارک فلم ہے اور وہ I think I think Guardian میں یا کسی اکبار میں اس کا top 100 films of all times میں وہ feature کرتی ہے اور I think ہم جیسے جیسے time آگے جائے گا ہم اس ریلائز کریں گے وہ کتنی amazing میں اس لیے نہیں بولی کہ میری film ہے مطلب بہت خراب لگے گا کہ اتنا self promotion بے شرمی سے کر رہی ہے نہیں برد باقی وہ بہت ہی کمال کی فلم ہے definitely اس میں language colourful ہے کیونکہ وہاں پہ لوگ ایسے بات کرتے ہیں ہم نے جب film ہاں شوٹ کرے تھے ہے وہ film ہم نے بانریز میں شوٹ کی تو جب فلم کا promotion کا واقت آیا تو ہم نے بولا تو بایا کھوم numbers the producer کہ ہم کو جانا چاہیے ساں پر جانا چاہیے یہ پر جانا چاہیے ہم پر پرووشن کرنا چاہیے ہے siei we can't go over that it's not safe اور خاص کر لڑکیوں کو لے کے تو ہم نہیں جا سکتے ہیں وہاں پہ تو میرا بہت دل ہے میں آج تک نہیں گئی دنبال میرا بہت دل ہے جانے کا and I'm sure اور they can figure it out but کیا ہوتا نا producers لوگ زیادہ ڈرتے ہیں but یہ بولنا کی ایسی colorful language اس دیش پہ use نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے لوگ ایسے بات کرتے ہیں تب ہی جب آپ دیکھتے ہو تو آپ اسے connect کرتے ہو تب ہی آپ اسے enjoy کرتے ہو but coming back to the second part of your question you support the colorful language I support the colorful fabric of this country یہ میں نے نیا term میں نے سکھا ہے Ashleel Bhasar کے لیے I support the it's colorful I support the colorful fabric of this country اس میں ہر چیز ہے ہماری country اتنی amazing ہے ہاں پہ language بھی ہم ایسے بولتے ہیں ہم لوگ دھارمک بھی ہیں ہم لوگ پائیس بھی ہیں ہم لوگ بدماش بھی ہیں ہم لوگ jogادو بھی ہیں that's the beauty of a country like India it's got everything for everybody okay I love how I've connected this to دیش بھکتی آپ نے جب producer کے طور پہ جو film منائی وہ آپ نے subject چنا double excel yes overweight کا جو issue جو آج کل ہمارے دیش میں کیا دنیا بھر میں سب سے بڑی سمسے یہی ہے کہ بڑھتے وزن کو کیسے control کریں سب اس سے سنگلش کر رہے ہیں including myself وہ آپ کی اپنی اپنے انوبھاموں پر آدھارت کہانی تھی you feel for this problem یا آپ کو لگا کہ کوئی بھی کہانی لے کے آپ نے کر دیا ایسے ڈبل ایکسل وزن گھٹانے کی میسیج والی فلم نہیں ہے ڈبل ایکسل وہ فلم ہے جو یہ بولتا ہے لڑکیوں کے ساتھ ہے لڑکوں کے ساتھ بھی ہے sure it's a universal subject کی وہ کیسے دکھتے ہیں ان کا وزن کیا اس کے ساتھ ان کو discriminate کیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے کہ تم جیسے لوگ جن کا وزن زیادہ ہے وہ ڈیزرم نہیں کرتے کہ وہ کیامرا کے سامنے آئے جیسے ہم جب فلمیں بھی بناتے ہیں تو کبھی بھی overweight لڑکی heroine نہیں ہوتی وہ ہمیشہ heroine کی دوست ہوتی جس پہ hero joke کستا ہے لوگ مزاک عوڑاتے ہیں derogative words use بات اس کے بھی تو love story ہو سکتی نا شیئن آسو بی hero heroine of her own story تو یا ان لوگ کی کہانی and I feel like کهی 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 I faced it where people دوسری فلم تی تو ایک ریویو 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 I was like when I became a producer I was like no this is the film I want to make اس film کے ذریعے میں اپنا بدلہ لوں گی ہاں بالکل بات آپ کے اوپر کبھی شروع میں بھی یہ پوچھا تھا که ہماری جو تریدیشنل definition of beauty ہے آپ کبھی وہ پریشر محسوس ہوا کہ آپ کو بھی size zero میں جانا ہے آپ بھی جم جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اپنا جم لوگ کا انسٹرگرام پہ ڈال سکتے ہیں جیسے کی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اور آپ بھی کارٹ چھاٹ کروا کر کبھی سرجیری کبھی کچھ کرا کے اور اکدم اپنا لوگ چینج کر سکتے ہیں جیسے کی اب آپ کے اندسٹری میں بہت ساری کرنا جو مرضی کرنا پڑی وہ مجھے اپنے کام کے لئے کرنا ہے اور کیونکہ مجھے نا میں بہت انسپائر رہتی ملے تاکہ آپ اور زیادہ دنوں تک جوان دکھتے رہے آپ اپنے کریئر کو اور پندرہ سال تک بہت یہ problematic narrative لڑکیوں پہ 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 جوان اور slim اور trim اور fair ہمیشہ دیکھیں کیوں یہی میں پوچھ رہا ہوں لیکن یہ ایسا لگ رہا ہے کہ set norms بنگئے لگن سورla جوان چیئ؟ کس نے بولا ہے کس نے بولا ہے کہ آپ کا پانچ کلو زیادہ کم یا آپ کنگ سوڑا ساولا یا یا لائٹ سوڑا بہت 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 بڑے سٹار بن جام می پہ یہ پیٹریعکی سے آتا ہے کہ لڑکیوں کو ایسا دیکھنا چاہیے اور اب یہ جو ایجزم ہوتا ہے یا کلر کے اوپر وہ ہوتا ہے I feel it's come from very deep-rooted پیٹریعکی کی آپ کو بھی کسی نے یہ سجیسٹ کیا ہوگا کہ ایک اچھے سی ڈائیٹیشن رکھ لو سرجری کرا لو بہت لوگ بولتے ہیں بہت لوگ بولتے ہیں بہت لوگوں کا کام ہے کہنا لیکن زیادہ تر لوگ کرا بھی لیتے ہیں سی اب انڈیویجوال چوئیس ہے آپ کسی کو روک نہیں سکتے it's a very انڈیویجوال چوئیس اب میں کل کو اپنے بال کٹ لوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ نے اتنا وزن کم کر لیا ہے اور پورے دیش کو پتا ہے کہ آپ اپنی سرجری کرا کے آئی ہیں آپ کا چہرہ ہی بدل گیا ہے آپ کے لپس بدل گیا ہے ناک بدل گئی ہے اور دنیا بھر کو پتا ہے دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے کچھ کرایا ہے لڑکے بھی کرا جاتے ہیں اس بیوٹی کا فائدہ کیا ہے I agree I agree with you see میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایک see problem کہاں آتی ہے آپ ایک grown-up ہیں تو آپ اپنے body اپنے شریر اپنی life جو مرضی کریں کسی کا کوئی حق نہیں آپ کو اس سے روکنے سے this is all مطلب ایسے allowed ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو problem آتی ہے when I see some very very young people do this and I feel that's a problematic thing when I see young people get influenced because کیا ہوتا ہے اگر آپ یہ بولو کہ یہ ہی سندر ہے باقی سب سندر نہیں ہے تو بہت سارے جو young لڑکے لڑکے اس کو دیکھتے بولتے ہم میں کچھ کمی ہے وہ insecure feel کرتے وہ under confident feel کرتے انکو لگتا ہے کہ بس میں کس طریقے سے اپنے body اپنے آپ کو چینج کر لوں and اتنا cases of depression and suicide ہوتے ہیں young بچوں کے تھو ایک تو پڑھائی کا pressure پھر social circle کا pressure اس کے بااد ایک طریقے سے میں اس موڈل جتنی سندر نہیں ہوں وہ والا پریشر اپنے آپ کو لے کے پریشر تو I feel agar today if I can be a role model to all those young girls کہ no you are beautiful just the way you are there's nothing wrong with you you don't need to do anything just stay you and it's okay and don't let anyone tell you کہ آپ کسی سے کمتر ہو لیکی کہ body positivity کی بات آنے ہی کیوں چاہیے یہ اپنے آپ میں غلط سوال ہے یہ مدہ ہی کیوں اس کا جو دوسرا پخش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دیش میں پچپن سال کا ہیرو ابھی بھی کالیج جانے کے رول کرتا ہے کالیج سٹوڈنٹ کے رول کرتا ہے اور پیتیس سال کی ہیروین واپس سرجری کرانے کے بعد دوبارہ کمبیک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ she is still 18 اور ہم اس کو مانتے چلے آرہے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ہم اس کو سویکار کرتے ہیں کیا یہ کارن ہے کی آپ کے برابر مان لیجئے کوئی پینتیس سال کی ہیروین ہے جو سرجری کر آکے واپس آئی ہے وہ ابھی بھی گلمرس رول پلے کرے گی اور آپ کو پھر رانی بھارتی جیسے رول کرنے پڑیں گے اس کا مطلب اس کا مطلب کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ نہیں اب آپ کو ایسے رولز دیے جائیں جو گلمرس نہیں ہیں بھارتی ہے کیوں گلمر اتتا ہیمپورٹن کیوں ہے آپ کے لئے نہیں ہے نہیں ایم 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 اگر کوئی مل ایکٹر کوئی ایسا بھارتی ہے آپ کو ایکسی عشان ایم ایم بھارتی ہے گر نانگلیمیرس روز روز سکسیس پارے ہیں ہم لیکن لیکن روز 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 سبکو بولتی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کو اتنا ایسیو لگتا ہے جتنی عورتیں کمباک کر رہی ہیں تو آپ ان کو جس طریقے سے نا کیا ہوتا ہے یہ ایک ناریٹیو ہے غلط ہے I feel for example اور میں آپ کو اپنا یہ بتاتے ہوں کیونکہ آپ میں یہ بات بولی اس لئے میں نے سوال کیا جب رانی بھارتی مہرانی شو مجھے آفر ہوا تھا تب کووٹ کا وقت اور میں گھر پہ تھی اور I was a little like یاری مطلب non-glamorous ہے اور ٹھیک ہے she's 27 whatever in the show but تین بچوں کی ماں مطلب you know do I want to age myself یہ سوال آپ کے آپ بھی سوچتے ہو right because you're also part of this system and میں نے بولا کی نہیں یار رول کیسا ہے کیا مجھے اس خالی ایک ایک سیری بنا ہے کی مطلب میں گلامریز دکھوں بات کچھ میں کر نہیں رہا میں لائف میں کہ I have to be the hero of my own life and whatever that means and whatever that means جتنا پیار مجھے مہرانی کے لئے مل رہا ہے جتنا پیار مجھے اپنے ترلا کے لئے مل رہا ہے جتنا پیار مجھے لڑکیوں نے مجھے آکے بولا کی thank you آپ نے یہ فلم بنائی کیونکہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم بھی اپنے life heroine بن سکتے ہیں ہم بھی deserve کرتے ہیں کچھ I want to make stories that empower other people it doesn't matter I have no insecurity about how I look or my age or whatever but I'm saying you guys also have a responsibility as society to stop making women feel that way یہ سوال آنا ہی نہیں چاہیے نہیں ہے آپ کی بات صحیح ہے سوال تو اس لئے پوچھا لیکن کیونکہ لوگوں نے آپ کو مہارانی میں اتنا پسند کیا اور مہارانی وہ سچا سوپر ہٹ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایسے content کی مانگ ہے اور لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اور لڑکیوں کو بھی کرنا چاہیے اور ہم کو encourage کرنا چاہیے کیونکہ لڑکیاں کو fruit نہیں ہوتی سڑ جائے گا باسی ہو جائیں گی تو اب نیا stock لانا پڑے گا یہ آپ کے اچھی لائن میں نے کہا تھا میں آپ کو headline دوں گی اب تک میں ایک ایکٹر سے بات کر رہا تھا اب میں بات کرتا ہوں ایک ایسی لڑکی سے جس نے history پڑھی ہے ڈیلی یونیورسٹی سے اور جو اس دیش کی ناغرک بھی ہے آج کل دیش میں polarization بہت ہو گیا ہے جگہ جگہ ہندو مسلم کے بارے میں چرچہ ہوتی ہے مدہ بن گیا ہے نیوز میں بھی چلتا رہتا ہے جب ڈلی کی ایک مسلم لڑکی ایک مسلم لڑکی جو ایکٹر بننا چاہتی ہے جب وہ بولی ووڈ میں پہنچتی ہے ممبئی پہنچتی ہے تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دھرم کے حساب سے یا کیونکہ آپ ایک مسلم پریوار سے آتی ہیں آپ کے ساتھ بھی کوئی بہت بہا ہوا آپ کے لیے جو ستھیتی تھی وہ مشکل رہی آپ کا اپنا انبھاو کیسا رہا میرے حساب سے میرے ایکسپیرین سے فیلم انڈسٹری جو ہے ہماری بہت زیادہ سیکیولر ہے مجھے نہ تو کبھی being a woman or being مسلم or whatever کبھی بھی کوئی طرح کی سٹیوٹیپ سہنا پڑا یا میری کاسٹ نہیں ہوئی کیونکہ میرا نام ہے whatever میں اس کو ایسے پوچھ لیتا اور دیش پہ مجھے لگتا ہے جن رولز کے لیے مجھے سب سے زیادہ بہت زیادہ پیار ملا چاہے رانی بھارتی ہو ترلا دلال وہ بھی جس کیاریکٹرز رہی تو آئی فیل انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ سیکیولر جگہ اور لوگ بھی ہم کو ویسے ہی دیکھتے ہیں ہندوستان کی جنت ہے وہ میرا کام میرا نام دیکھ کے اس کو دیکھ کے نہیں کرتے ہیں تو جو پولرائزیشن ہے ہم تو نیوز پہ ہی دیکھتے ہیں کہ ہاں مطلب دیش بٹھ رہا ہے اور پولرائزیشن ہو رہی ہے بہت 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 میں دلی میں پلی بڑی ایک مسلمان گھر میں اور جو میرے سارے نیبرز تھے وہ سارے پنجابی تھے تو میں دل سے پنجابی ہوں میرے شرین میں ایک بوند پنجابی خون ہے نہیں بہت آتما میری پنجابی ہے میں ویسے ہی بات کرتی ہوں میرے رہنے سینے کے طریقہ وہیں ہے اور جب میں بہت 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 میرے فادر اور مست پچاس سال سے سلیمز نام کا رسٹران چلاتے ہیں مگلے کھانا بیچتے ہیں نہاری بریانی کباب اور جتنی ان کی سٹاننگ کے کمیونٹی میں you know it makes me very happy and very proud کی ہم تو ایکٹرز اب بنے بہت پچاس سال کا انہوں نے جو کمائیا ہے it's because of the neighborhood تو جب دلی سے ایک مسلم لڑکی جاتی ہے بولی وڈ میں کام کرنے کے لیے تو آپ کو آپ کے ساتھ کوئی بہت 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 آپ کو ویسے ہی ٹریٹمنٹ ملا جیسے جیسے کوئی ہندو لڑکی گئی ہوتی ہندو مسلمان مطلب میں تو پہلی بار اس کو کیا ہے میری آپ کو لائف پہ میں بچپن میں ہم جب کالکا جی میں رہتے تھے تو ہم ہر فیسٹیبل پہ اور ہر کسی سپیشل دے پہ ہم ایک سکٹ کرتے تھے میری لائف کی سب سے بڑی چوٹ پتے کیا تھی کی مجھے رادہ پلے کرنا ہوتا تھا اور کیونکہ مجھے گلو مولو ہوتی تھی اور میری ایسے کرلی سے بالتے تو مجھے اکرشن بناتے تھے میری امار نے ایک یلو کلر کی ایک دھوتی گھر پہ رکھی بھی تھی کہ ہر سال مجھے رول کرنا پڑے گا اور میں روتی تھی کہ نہیں مجھے ڈانس کرنا ہے اور مجھے رادہ بننا ہے بیکنس باقی سب گرلز اکتی بیوٹیفل لگ رہی ہیں سو آہے نیوہر تھوٹ آہ سکال جب میں یہ سنتی ہوں تو مجھے لگتے کہ یہ باتی ہو کیوں رہی ہیں اور یہ سوال میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ جب پردھان منتری نارین رمودی ابھی حال ہی میں امریکہ گئے اور وائٹ ہاؤس میں ان کی ایک پریس کانفرنس تھی تو امریکی میڈیا کی طرف سے ان سے ایک ہی سوال پوچھا گیا اور وہ یہ سوال تھا کہ بھارت میں جو مائنورٹیز ہیں بھارت میں جو مسلمان ہیں ان کے ہت اور ان کے ادھکار سرکشت نہیں ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوال صحیح تھا آپ ایک مسلم محلہ ہیں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھارت میں جو مسلمان ہیں وہ اصرکشت ہیں ان کے جو ادھکار ہیں وہ سرکشت نہیں اگر میں آپ کو اپنا پرسلل ایکسپیرینس بتاؤ تو سی اگین اس کے ساتھ ڈسکلیمر یہ ہونا چاہی کہ میری فیمیڈی بیکاوز ہم ایک سرٹن فیمیلی سے آتے ہیں تو ایک اماؤنٹ اپنے پروٹیکشن ہے ہنڈیا میں نہیں دنیا بھر میں اگر آپ ایک سرٹن ایک سٹرٹا سے آتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کے لئے آسان ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ گلت نہیں ہو رہا ہے having said that I feel سوال تو پوچھنے چاہیے نا سرکار ہے آپ نے ووٹ دیا ہے آپ ٹاکس بھرتے ہو سوال تو پوچھنے چاہیے اور اور ہر سرکار کو جواب بھی دینا چاہیے پر آپ کا اپنا انوبھاو کیا کہتا ہے میں تو ابھی بتایا نا آپ کو میری سب سے بڑی پروبلم میں یہ تھی کہ مجھے مجھے کشنا کا رول ملتا تھا مجھے رادہ پلے کرنا تھا تو میں کو تو کبھی یہ ریالائز ہی نہیں ہوا کہ مطلب oh I'm a muslim and I'm different میرے فادر پچاس سال سے سلیمزام کا ریسٹران چلا رہے کلاش کولی میں ہمیں کبھی فیل نہیں ہوا ہم کام پے جاتے ہیں میں گارگی کالج میں پڑی پھر میں بومبے گئی پھر میں نے فیل منشری میں کام کیا تو میرے پرستر لیو مجھے ایسا فیل کبھی نہیں ہوا بٹ ہاں لوگوں کو ہو سکتا ہے اور دیکھیں اتنی بڑی کنٹری ہے ہر طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ خوش ہوں گے کچھ لوگ خوش نہیں ہوں گے and I think economics جو ہے نا غریب جو ہوتا ہے وہ چاہے کسی بھی religion کا ہو کسی بھی دھرم کا ہو اس کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ دکھتے ہیں سب سے بڑا دھرم actually غریبی ہے that's my whole point I don't think it's religion because I feel that will be wrong اگر کچھ گلت ہو رہا ہے اور ہمارے اتنی بڑی کنٹری ہے تو ہم کو lowest common denominator کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ان کو پورا حق ہے سوال کرنے کا میرا آخری سوال ابھی میں جب آپ سے بات کر رہا تھا اور جو آپ سے جواب دے رہی تھی مجھے ایسا لگا جیسے رانی بھارتی جواب دے رہی ہے جیسے رانی بھارتی جب ادھان صاحبہ میں کھڑی ہوئی پہلی بار بولنے کے لئے اور شیسے سرپرائز ایسے لگ رہا ہے کہ آپ میں بھی پولٹکس کا چھوٹا چھوٹا کہیں کوئی خون میں بوند آ گئی ہے نہیں نہیں بالکل بھی نہیں اور یہ رانی بھارتی کا رول کرتے کرتے آپ کو کافی ٹریننگ تو ہوئی گئی ہوگی کیا کبھی آپ نے سوچا اگر موقع ملے تو آپ بھی ایکٹیو پولٹکس میں آئیں گی نہیں بلکل بھی نہیں میں ایکٹر ہوں مجھے لائنیں مل جاتی تو میں بہت اچھے سے بول دیتیو میری اندرسانڈنگ اور پولٹکس بہت ہی بہت ہی سوفیس ہے تو مجھے اتنا پتہ بھی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے ایکٹرز کو پولٹکس جو کام میں کرتے ہوں میں وہ ہی اچھے سے کردوں تو I think I will contribute more towards the country than joining politics کیونکہ میں آؤں گی تو مجھے سمجھنے بھی بہت سامنے لگ جائے گا اور جو filme میں کرتے ہوں جس میں میں کوشش کرتے ہوں کہ اچھی social message ہو یا جو characters میں play کرتے ہوں I feel وہ زیادہ important ہے culturally I think اور ایکٹرز کو تو پیار محبت آمن چانتی یہ باتیں کرنی چاہیے ہم کو politics میں نہ تو ہمیں سمجھ ہے نہ ہم کو پڑھنا چاہیے بہت ضرور دینا چاہیے روما thank you so much it was a lovely conversation بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے and I wish you all the best for all your future endeavors all your future projects thank you thank you thank you